خوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتخذ اللہ من ولد وما كان معہم من الہین اذن لذہبا كل الہین بما خلقا ولعلا بعرهم على بعر سبحان اللہ عمّا يصفون اللہم صلع علا محمد وعال محمد واجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سور مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کا شرف پہنے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اس کا ساتھ ہی ہے اگر ایسا ہوتا تو خدا اپنی مخلوقات وہ اپنی طرف لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک و منظہ ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اکثر مفسرین سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ آئے صرف عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کر رہی ہے حقیقتاً یہ مشرقین عرب کی بھی نفی کر رہی ہے جو اپنے محبودوں کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے دنیا کے اکثر مشرقین کا یہی عقیدہ ہے کیونکہ عیسائیوں کا ابن اللہ کا عقیدہ زیادہ مشہور ہے اس لئے یہ غلطی ہوئی کہ بہت سے مفسرین یہ سمجھے کہ یہ آئیت صرف عیسائیوں کی نفی کر رہی ہے کیونکہ ساری آیتوں کا تخاتب مشرقین سے ہے تو یہ کہا ہے کہ عیسائی درمیان میں کہاں سے آیا ٹپکے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمنان عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی ہو گئی ہے آیت کے مطلب یہ ہے کہ یہ بات کسی طرح ممکن نہیں تھی کہ کائنات کے مختلف حصوں اور طاقتوں کے مختلف حالق و مالق ہوتے ان میں مکمل تعاون بھی ہوتا ہے یہ ساری کائنات کے نظام کی واقعیتگی اور اجزائی نظام کی ہم اہنگی کائنات کی مرکزیت اور وحدت کا موبولتا ثبوت ہے اگر اختیار ہٹا ہوا ہوتا تو ارباب اختیار میں اختلاف لازمی پیدا ہوتا جس کا لازمی نتیجہ جنگ اور تصادم ضرور ہوتا یہ تفیم القرآن میں لکھا ہے یہی بات سورہ انبیاء میں یوں اشاد بھی اگر زمین و آسمان میں اللہ کی صرف دوسر خطابی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا ہے یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اشاد الہی ہوا ہے خلا سے کلام یہ ہے کہ ہم صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات پر ایک وسیل نظام حکومت کر رہا ہے زمین و آسمان پر ایک ہی قانون و نظام چل رہا ہے جو نظام ایٹم کا ہے وہی سورج کا ہے ماہرین کے نزدیک اگر ایٹم کو بڑھا کر دیا جائے تو وہ پورے نظام شمسی کی شکل اختیار کر لے گا اور اگر پورے نظام شمسی کو چھوٹا کر دیا جائے تو وہ ایٹم کی شکل اختیار کر لے گا اس سے بڑی توحید کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ حضرت علیہ السلام کی اپنے فضل امام حسن علیہ السلام کو ٹالیم پردہ ایک دعا سے اختیار کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جب تک تو مجھے زندہ رکھے میرے اور آفیت سے دمیان جدائی نہ ڈال دے حضرت علیہ السلام سے دعا یہ کلمات یہ ہیں کہ ہمیں قطرناک جنہوں سے آفیت میں رکھت اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ہمیں سبی زمیل عطا فرمائے حضرت علیہ السلام کی ایک دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی تو مجھے اس مقام پر ایسی عزت عطا فرمائے کہ اس کے بعد تیری کبھی بھی توہین نہ ہو لیس مجھے ایسی آفیت عطا کر کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی مصیبتوں میں گرفتہ نہ فرمائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو وہ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے پوری پوری آفیت کی دعا پاس کرتا ہوں پہ فرمایا پوری پوری آفیت جنت میں داخل ہونے کی کامیابی اور جہنم کی نجات ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبوزہ کی دعا جو آسمانوں میں مشہور ہے یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری ذات پر ایمان لانے تیری پیغمبر کی تذریع کرنے تمام بلدوں سے آفیت میں رہنے اور آفیت پر شکر رہتا کرنے اور بہرے و بہترین لوگوں سے بے نیاز رہنے کی تفاصل کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا